پاکستان تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے محمود مولوی اور عامر کیانی کے بعد سابق رکنے قومی اسیمبلی اور سابق وفاقی وزیر ملک امین اسلم نے بھی اپنے جو پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اس سے الیدگی کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس ایجنڈے پر نہیں چل سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں جو سابق ایمپی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی نو میے کے واقعات کی مضمت کی گئی اور برپور تحفظات کا اظہار کیا گیا یہ جو حالیہ واقعات تھے ان پر ان ایمپی اے کی جانب سے کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو قطار ہے وہ خاصی لمبی ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو لوگ آنے والے دنوں میں ساتھ چھوڑ دیں گے یا ان واقعات کی مضمت کریں گے سوال آج بھی اپنی جگہ پہ یہ قائم ہے کہ کیا پی ٹی آئی کینگ پارٹی ثابت ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت ہے اس پر کچھ مفصل بات کریں گے دوسری جانب بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے اس خطے کو لے کر کہ جو ایران کے صدر ہیں اور پاکستان کے وزریعظم ہیں شہباز شریف صاحب جو بورڈر ایریا ہے بڑا بڑا اہم دن رہا یہاں پہ ان کی مصروفیات رہی اس موقع پہ مختلف جو منصوبے ہیں سو مگا وارڈ بجلی کے منصوبے سمیت کچھ اور منصوبوں کا جو مشترکہ بزنس مارکیٹ ہے ان کا بھی افتتا کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ایرانی صدر پاکستان کا دورہ بھی کریں گے انہوں نے بازابتہ طور پر وزریعظم کی ازدعوت کو قبول کر لیا ہے پاکستان اپنا وزن کے جانب ڈال رہا ہے نئے بلوک کی تشکیل کی جو باتیں ہیں اس میں پاکستان کا مقام کیا ہوگا اس پر ہم کچھ ڈیٹیل بات بھی کریں گے ارشاد صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اب وہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حد ہو چکی ہے ملک امین اسلم صاحب کا جو جانا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا لاؤس ہے اور آمیر کیانی صاحب ہم دیکھتے ہیں تو محمود مولوی کراچی سے آمیر کیانی پنڈے سے امین اسلم صاحب اٹک سے تو یاری اب کراچی سے لے کے خیبر تک ہی آہستہ آہستہ لوگ سامنے آئیں گے جو ساتھ چھوڑتے جائیں گے اور کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ ڈیمج ہے وہ اس کو ڈیمج سمجھتی ہے یا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ صفائی ہو رہی ہے خالص لوگ رہ جائیں گے دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور ہے ورکر اور جو امنان خان صاحب کے سہر میں مبتلا ہیں وہ تو یہی کہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں کہ خص کم جہاں پاک کہ جی پارٹی کی تطہیر ہو رہی ہے پارٹی سے لوگ جا رہے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں اچھا ایک اور بھی جواز بھی پیش کر دیا جاتا ہے نا مثلا امین اسلام خان کا بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تو ان کی کانٹریڈکشن تھی طاہر صادق صاحب سے جن کے بارے میں مسلسل پرپگنڈا ہوا کہ وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے لیکن وہ نو اپریل کے بعد موجود رہے اور بڑے زور شروع سے حالانکہ دوران اقتدار پہلے ناکت تھے ناکت تھے اور وہ کھل کر تنقید کیا کرتے تھے خان صاحب کی موجودگی میں خان صاحب کی حکومت پر اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور اس کے بعد جب یہ سارا نو اپریل کا ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے ساتھ تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی سامنے کھل کر بات کرتا ہے وہ زیادہ وفادار ہوتا ہے اور وہ صحیح آدمی ہوتا ہے یعنی ثابت یہ کرنے کے انہوں نے کوشش کی ہم تو جو تنقید کرتے تھے وہ امام کے لیے کرتے تھے خلقر بات تو راجہ ریاض بھی یہ کرتے تھے راجہ صاحب بھی دعوی یہی کرتے ہیں لیکن اسمبلی میں انہوں نے میرے خیال کوئی تقریر نہیں دعوی یہ کرتے ہیں کہ ہم تو یہی کرتے تھے امین اسلام کے یعنی یہ ایک جواز کہ جی دیکھیں انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ لیکن اصل میں نو مئی کا واقعہ دیکھیں صدر مملکت عارف علوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس کی کھول کر مضمت کرنی چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے علی زفر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں جناب فواد چودری نے کہہ دیا ہے علی زفر صاحب نے کہا دیا ہے ایک تو یہ پہلو ہے یہ جو ملتان کے لوگ اور مضفرگڑ کے لوگ اور سرائکی وصحب کے اب وہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا لوگوں کے آراز میں تو جنوبی پنجاب والے سرائکی وصحب کے لوگ ایک روایت بھی ہے نا لیکن یہ نو لوگ وہ ہیں ان میں سے دو آدمیوں کو چھوڑ کر جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ خان صاحب نے جو چودہ مئی کو الیکشن ہونے تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا تو ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے تو ظاہر بات ہے کرنے ہی مخالفت کرنی ہے لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے کتنے امپورٹن لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑتے ہیں اور پارٹی چھوڑ کر وہ کدھر کا رخ کرتے ہیں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کی تو کم از کم اگلی منزل ایک دو لوگ تو خیر پیپلز پارڈی میں جا بھی چکے ہیں ان کے رابطے سامنے آ بھی چکے ہیں اگلی منزل لگتا ہے مسلمی نون نہیں ہوگی شاید پیپلز پارٹی ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر پنجاب میں ریوائیو کر رہی ہے اور اس کو مناسب حصہ ملے گا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری تبدیلی کا سب سے بڑا بینیفیشری زرداری صاحب ہیں یا بلاول صاحب ہیں اور بلاول صاحب کی وزارت عظمہ کی راہ ہمبار ہو رہی ہے وہ بھی اب پور امید نظر آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ٹھیک تھی محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ چکے ہیں ثابت رمینے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیے آپ نے اعلان تو کر دیا اور جو جواز ہے اس کی کوئی صفائی تو نہیں ہے اس کو کوئی ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا جو واقعات ہیں یقینی طور پر وہ قابل مضمت بھی ہیں اور افسوسناک بھی ہیں شرمناک بھی ہیں لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب عمران خان اس روش کو اپنا رہے تھے یا اپنے کارکنان سے بات کر رہے تھے تو اس وقت بطور پارٹی میمبر اور بطور میمبر قومی اسیمبلی کیا آپ نے عمران خان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو طریقہ یا جو لائن آپ لے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بسم اللہ الرحمنہ بلکل جی میں نے یہ بڑی کلیر کر دیا تھا کہ یہ جو لائن لے رہے ہیں میں یہ کہوں گا یہ تو ہنگامے ہونے کے تین چار دو یا تین روز پہلے کراچی میں بھی ایک میٹنگ میں میں نے بہت واضح طور پر کہا تھا میں نے کہا یہ لائن اگر ہم لیں گے تو وی ویل بی ہیڈنگ فور ای سیویل وار اس کی وجہ دیکھیں یہ لائن ہے کیا ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم فوج کے اگنس جائیں گے اور ہم فوج کو تباہ کریں گے اپنی فوج کو اور اپنی شہدہ کی بیشتی کریں گے اور ستیانس کریں گے ہم چاہتے کیا ہیں دیکھیں اب تو بڑا اوپن ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ شہدہ ٹھیک ہے نا تو جو فوج کے لوگ یا اور ادارے کے لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کا کیا کہیں گے آپ دیکھیں نا آپ اگر سیدھا یہ تو اعلان جنگ ہے سیدھا سیدھا فوج کے ساتھ اس کے علاوہ ہے کیا آپ یہ بتائیں نا اوپن اینال جنگ ہے آپ کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں جو ہے جی ایس کیو کو کونکر کریں یہ تو میرا اخال سے انڈیئن آرمی بھی نہیں سوچ سکتی محمود صاحب یہ بتائیں آپ یہ دیکھیں ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں محمود صاحب یہ بتائیں کہ یہ تین چار دن پہلے جو آپ کی میٹنگ ہوئی کیا آپ کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا آپ کے ساتھیوں کو اور گرفتاری کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے یعنی یہ ایک باقیدہ منصوبہ تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ گرفتاری کا نہیں پتا مگر یہ بہت کلیر بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کیونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں تھا تو اس لیے میں آپ کو کمنٹ ایکزیکٹلی نہیں کر سکتا ہوں مگر یہ جو چیز تھی یہ پہلے ہی جگہ تائین ہو چکے تھے تو اگر کسی نے یہ جگہ تائین کیے تھے تو سوچا نہیں تھا اگر میں سوچوں گا کہ دیکھیں جی سبزی منڈی میں جا کے مجھے وہاں پہ جو ہے اعتجاز کرنا ہے تو کیا میں پاکستانی ہونے کے ناتے مجھے نہیں پتا انداز آئے کہ وہاں پہ لوٹ مار بھی ہو سکتا ہے نہیں مولوی صاحب یہ بتائیے گا آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جگہ کا تائین ہو چکا تھا اس کی کیا بازابتہ پی ٹی آئی کے جو گروپس تھے ووٹس ایپ گروپ ہیں یا افیشل اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا تھا پارٹی لیڈرز کو کہ آپ نے یہاں یہاں جانا ہے یہ بازابتہ طور پر انسٹرکشن بھی گئی کی کیا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بہت کلیر کر دوں میں کوئی نہ لفظ مکس کروں گا اور نہ مجھے جھوڑ بولنے کیا تھے میرے پاس یا کسی کے پاس ووٹس ایپ پہ نہیں تھا کچھ ٹیم کے لیڈرز تھے جن کو بتایا گیا تھا کہ خدا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا کرنا ہے اس ٹیم کا حصہ میں نہیں تھا تو اسی لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ذرا آپ سوچیں کہ ہم کس ڈگر کی بات کر رہے ہیں اگر یہ چیز ٹھیک ہے نا ہم بات اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کتنا خوب اتفاق ہے کہ ہر شہر میں آرمی کے لوگ اور ہمارے افوچ کے جگہوں میں جو وہ ٹیم تھی اس میں سندھ کے کون سے رانوما تھے کیا علی زہدی تھے حلیم عادل شیخ تھے کیا یہ لوگ اس ٹیم کا حصہ تھے علی زہدی دیکھیں سندھ کی بلکل ٹیم کا حصہ علی زہدی اور آفتاب سندھی کی صاحب کیونکہ علی زہدی صاحب پریزیڈنٹ سندھ اور آفتاب صاحب جو ہے پریزیڈنٹ کراچی اچھا یہ فرمایا ہے کہ یہ جو انسٹیکشنز تھیں یہ خان صاحب کی طرف سے تھی عمران خان صاحب کی طرف سے یا مقامی لوگوں نے خود ہی کچھ تیہ کیا اور پھر آپ کو بھی یہ کہا ہوگا کہ آپ بھی کارکن لے کر آئے ہیں تو آپ کے کارکن بھی اس میں شامل تھے احتجاج میں نہیں دیکھیں ایک بات میں پھر واضح کر دوں کہ نہ مجھے بتایا گیا نہ مجھے پتا ہے کہ یہ انسٹیکشنز کس کی طرف سے تھی کیونکہ میں کبھی وہ چیز سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جس کے اوپر مجھے جو ہے میں سامنے والے کو بٹھا کے وہ مجھے جھکلا سکے مجھے کوئی نہیں پتا تھا کہ کون ہے کسی کو انسٹیکشنز ملیے یا نہیں ملیے اور جہاں تک آپ میرے ہلکے کی بات کرتے اور میرے کارکنوں کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں میں اتفاقا میں اسلام آباد میں تھا تو اور میرے کارکنوں کے پاس کوئی انسٹیکشنز نہیں تھا کیونکہ ہم کراچی کی بات تھی یہ بات ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جتنے جگہوں پہ ہوا ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ سارے انسٹالیشنز پہ ہوا ہے دیکھیں نا چلے ایک جگہ ہوتا تو میں کہتا ماب غلطی سے چلے گئی اب آپ یہ دیکھیں نا کے پی کے پنجاب میں کتنی جگہ ہوا ان سب چیزوں کا اتفاق کیسے آپ کہیں گے کہ سب اتفاق سے ہوا لیبرٹی سے وہاں تک اتفاق کیسے ہو گیا ہر چیز اتفاق سے آگے ہونے لگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹالیشنز تھی لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی جانب سے تھی دیکھیں بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ میں پھر ریپیٹ کر لوں مجھے نہیں معلوم گئے مگر میرا اندازہ بڑا کلیر ہے کہ انسٹالیشنز ہوئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پارٹی کہیں جلسہ کرتی ہے یا کہیں احتجاج کرتی ہے تو وہ اناؤنس کرتی ہے اپنے لوگوں کو اور سب کو اناؤنس نہیں تھا اپنے ہیڈس کو یا ایم این ایس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نمائش پہ نکالیں گے آپ ادھر نکالیں گے آپ ادھر نکالیں گے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پرپر پلاننگ کے حساب سے ہوا ہوگا اچھا یہ فرمائے کہ جب خان صاحب اقتدار سے محروم ہونے کے بعد مسلسل ٹارگٹ کر رہے تھے سابق سپاسالار باجوا صاحب کو تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جذبات ایک بھڑکائے جا رہے تھے کارکنوں کو تیار کر کسی موقع پر آپ خان صاحب سے ملے اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے دیکھیں میں اس معاملے میں بہت لوگوں نے جو الگ الگ ام آر آئے تھے دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولٹکس میں ہے کیا جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ فوج اور سب کو ساتھ لے کے اور ان کے اتعاریفے کرتا ہے اور بدقسمتی سے جیسے حکومت سے اترتے ہیں ہر آدمی انہی کو برا برا بولتا ہے آپ مجھے بتائیں نا حکومت میں رہتے وقت کون سی پارٹی ہے جس نے فوج جو ہے فوج اور اداروں کی ساتھ جو ہے ان کو جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی آپ مجھے میں تو بڑا ہو گیا ہوں یہ دیکھ دیکھیں مجھے آپ بتا دیں نا چاہے وہ پیبلز پارٹی ہو پی ایم ای لین ہو نہیں وہ تو وہ کہتا ہے کہ جب اختیار میں ہوتے ہیں وہ کہیں گے ان کے اختلافات صحیح ہوتے ہیں محمود صاحب یہ تو ہم بھی کہتے ہیں میں تو مسلسل یہی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو یہ ساری باتیں اپوزیشن میں آ کے کیوں یاد آتی ہیں لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کسی موقع پر آپ خان صاحب سے ملے آپ نے خان صاحب کو سمجھایا کہ یہ آپ کے رویش جو ہے اس کا نتائج کا نکلیں گے دیکھیں میری پوزیشن وہ نہیں تھی کہ میں خان صاحب کو سمجھا سکوں اس کی وجہ ہے کہ بڑے سینئر لیڈرز ٹھیک ہے نا وہاں پہ موجود ہوتے تھے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا تھا کہ جو خان صاحب کے جو کور کمیٹی تھی جہاں پہ میٹنگز ہوتے تھے اس میں سمجھا مگر یہ میرے پاس یہ انفارمیشن ضرور ہے کہ کئی لوگوں نے سمجھایا اور اس میں کچھ لوگ میں آپ کو بتا دوں ذمہوار ہیں کہ آج پارٹی کو اس نحس پہ لانے کے کون کون لوگ نام تو بتائیے ذرا ایک دو ہمارے ناظرین کو پتا چلے ان لوگوں کے بارے میں میں نام آپ کو دیکھیں ابھی میرے خادثے انکوائریز ہو رہی ہے اس لئے میں نام ڈسکروز نہیں کروں گا اور وقت آنے کے اوپر میں انکوائری دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی انکوائری ہو رہی ہے اس کے بعد اگر میں انکوائریز جو ہو رہی ہے میں سمجھوں گا کہ یہ غلط ہے نہیں محمود صاحب ایک اتنا شرمناک واقعہ ہوا ہے قابل مضمت واقعہ ہوا ہے عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ کون لوگ تھے اتنی بڑی پارٹی جو اکدار میں بھی رہی اور وہ خان صاحب کو یا پارٹی کو ایک غلط راستے پر چلا رہے تھے اور آپ بتانی رہے عوام کو پتا چلنا چاہیے نہیں دیکھیں میں عوام کو اس لئے نہیں بتا رہا ہوں دیکھیں کچھ چیزوں کو الجانے سے ملک کا نقصان ہے اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور میں لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ملک کو نقصان پہنچانے کہ اس میں نہیں ہوتا ہوں تو میرا یہ ہے کہ جتنا کوشش کریں کہ چیزیں سلجائی جائیں اچھا اب یہ تو آپ کو علم ہوگا نا کہ اور کون کون لوگ ہیں کراچی میں یا کراچی سے باہر آپ کے دوست جو آپ کے ہم نواہ ہیں اور وہ بھی پارٹی چھوڑ دیں گے اس واقعے کی وجہ سے یہ تو بتا دیں لوگوں کو دیکھیں ایک بات میں بتا دوں اس میں کئی لوگ ہیں جو کہ یہ سوچ رہے ہیں اور کئی لوگ خوف زدہ بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ ایسا ہے کہ الیکشنز ابھی ہو جائیں گے ہمیں ٹکٹ دیکھیں نا ہر آدمی کو سوچ کے کاسٹنگ ہوتی ہے دیکھیں نا میں نے اپنا ٹکٹ میں اس وقت ایکس ایم اینے نہیں ہوں ایم اینے سٹنگ ایم اینے ہوں اور اب جا کے ریزائن دے رہا ہوں تو ایک مطلب میں نے اپنا ٹکٹ اور ایم اینے کی سیٹ جو ہے فوج کے اوپر صدقہ اتار کے دے دیا اچھا اچھا یہ بتائیے گا مولوی صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہم خیال لوگ اور بھی ہیں علی زیدی صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا میں پارٹی اس وقت چھوڑوں گا جب عمران خان چھوڑیں گے کیا اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی شاید ان سارے معاملات سے لا تعلقی کر لیں اور پارٹی چھوڑ دیں یہ کیا ریزن ہے کہ علی زیدی صاحب آپ کیا بھی رہے ہیں کہ انسٹرکشنز بھی جو ہیں وہ آتی تھے اور وہ صوبائی صدر بھی ہیں تو کیا وہ پارٹی کی ساتھ رہیں گی جو اس وقت حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں دیکھیں میں کسی اور کے لیے اس وقت کمنٹری نہیں کر سکوں گا ہر آدمی کا اپنا جس کو بولتے ہیں فیصلے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں پولٹیکل ڈیفرنسز ہونا بہت ضروری ہے مگر میرا ہمیشہ کہنا ہے کہ ہم اداروں کو تباہ نہیں کر سکتے صحیح صحیح ہے اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی دوبارہ سنبھل سکتی ہے سیاسی پارٹی کے طور پر اس کا کردار ہونا چاہیے یا آپ بھی اس پر پابندی کے حق میں جس طرح کہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ پابندی لگا دینی چاہیے یہ ایک اسکری گروپ ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے نہیں میں دیکھیں میں پابندی کے حق پہ کبھی نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پابند کسی بھی چیز کو آپ سپریس نہیں کر سکتے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اور لوگ خود ہی باشعور قوم ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگے اور کیسے بچوں کو مائنسٹ کیا ہوا ہے فوج کے خلاف دیکھیں ہم بھی بچپن سے ہم بھی اسی ملک میں بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے فوج کی ہمیشہ عزت ہوتی تھی اور عزت ہے اور عزت رہ گی دیکھیں نا آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ایم ایم عالم کا پلین ٹھیک ہے نا اس کو آپ دیکھیں اس کو جلانا آپ وہ جو سٹیچو جس کے گراج ان کو انڈین جو ہے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جی وہ سٹیچو کو کس قسم سے توڑا گیا ہے اچھا یہ فرمائیں کہ آپ ایک بڑے کاروبارے بھی ہیں کراچی میں ہیں ایک معاشی حب ہے ہمارا اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں میشت کی اقتصادیات کی تجارت کی یہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا سب کا حکومت کی جو پالیسیاں تھیں اس کے نتائج ہیں اور اس کی وجہ سے موجودہ حکومت اس کے نتائج بھوکت رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ایکنومی کو تباہ جو کر رہے ہیں یہ ساری پارٹیاں مل کے اور یہ جو ہم حالات لے کے آئے نا خانہ جنگی والی اس کے ذمہوار یہ ہم سب لوگ ہیں اور ساری پارٹیز ہیں میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہوں گا اس کی وجہ ساری پارٹیز جو ہے کوئی آدمی نہ عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے نہ معیشت کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ صرف اور صرف پاور گیم ہے ہر آدمی ہم اس وقت سارا وقت کیا زائے کرتے ہیں آدھا وقت ہم زائے کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں سیاست کے اوپر صحیح تو ہر کنسٹریشن نہیں ہے ایک اپنی گورنمنٹ ہے ہی نہیں آپ کی نظر میں حل کیا ہے الیکشن حل ہیں یا کوئی اور حل آپ کے ذہن میں ہیں بھائی دیکھیں الیکشن اس کا مین حل ہے جو ہے الیکشن ہو جائے وہ ایک حل ہے کیوں حل نہیں ہے دیکھیں مگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے نا اب اگر میں کہوں صرف اور صرف دیکھیں یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں یہ جو آج ہم اس نوعیت پہ پہنچے اور یہ نو کا واقعہ ہوا اس کے ذمہوار بھی کچھ لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مین چیز الیکشن کے ڈیٹس بھی تقریباً وہ میٹنگ تیہ پا رہی تھی وہ تیہ نہیں ہوئی اگر وہ تیہ ہوتی تو ہم اس نتیجہ پہ نہیں پہنچتے اچھا مولوی صاحب لاس قویسٹن آپ سے یہ ہے آپ کراچی میں ہیں زندگی آپ نے کراچی میں گزاری ہے کیا پی ٹی آئی جس روش پہ ہے یہ دوسری ایمکیو ایم بننے جا رہی ہے دیکھیں آج تک جب تک میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو پی ٹی آئی میں کسی کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا میں کبھی کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کیونکہ ہمیشہ یہ ہی تھا کہ جی کوئی جو ہے ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے ٹھیک ہے نا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا مگر بدقسمتی سے یہ مائنڈ سیٹ کس نے بنایا کون لوگ اس کے پیچھے اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے اور یہ کیوں ہوا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے جی ٹھیک بہت شکریہ اور میں تو کہوں گا جی بہت شکریہ انٹر پارٹی انٹر پارٹی جو ہے ایکشن لے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ محمود بہت پاکستان طریقہ انصاف کے امین نے ہم حرصت موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے وہ جو ایم پیز جنہوں نے آج پر کانفرنس کی ہے ملتان میں ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں ان کے تحفظات مزید کیا ہیں ہمارے ساتھ فرید روی کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سابق ایم پی اے اور سابق مشیر زراد عبدالحائی دستی صاحب نے دستی صاحب تینکیو ویری مچ فور یہ ٹائم دستی صاحب آپ نے آپ کے ساتھیوں نے نو میئے کے واقعات کی مضمت تو کی ہے لیکن پارٹی چھوڑنے کا بازابتہ اعلان نہیں ہوا کیا اب بھی آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ایک بات کی ویسے سمجھ نہیں گئی کہ پارٹ کے ساتھ جیسی کرو تو اس طرح مجھے جاتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑتی ہے یعنی یہ عجیب ایک محول بانتی ہے کہ بڑی حرام کنی ہے کہ جب ہم پیس کانسل چنکے نکلے ہیں سب سے پیرا سوال جسا ہے لوگوں کا یہ ساکھی کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑتی ہے میرے سوئے دی آئی کہ اگر ہم اس سانے کی مضمت نا کریں تو کیا کریں یعنی اتنا بڑا ایک پاکستان کی حصی میں ایک ایسا واقع ہویا ہے جس کا تو میں بتاؤں کہ ہر شخص جو شخص اس ملک سے مفاداری کرتا ہے اس ملک کے ساتھ مخلص ہے مجھے بتائیں کہ یہ ہماری فوج ہے جس کی ہو جاتی ہے ہمارا ملکستان قائد قائد بلوچستان کے حالات دیکھنے آپ سندھ کے حالات دیکھنے آپ اس کے علاوے جو بھی مسئلہ کبھی پلرڈ آ رہے کبھی کبھی مسئلہ ہوگا یعنی ہر چیز یہ ہماری پہنچ یہ ہے جو ہمارے کام آتی ہے اور ہم ایک ایزندے کے پوری یہ آپ نکیر کریں محبتوں کی تفاقی نہیں کتھن طور سے نہیں یہ دستی صاحب یہ اصل میں بات اس لیے امپریشن اس لیے بنتا ہے کہ عام طور پر جو لوگ کسی پارٹی کے پولیسی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہاں پارٹی میں پھر ان کی جگہ بنتی نہیں اس لیے یہ سوال ہوا ہے لیکن آپ پارٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے خوشی کی بات ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جس کے ارکان آ کے باقیدہ اس پارٹی کے پالیسی کی یا اس کے کسی اقدام کی مضمت کرتے ہیں اور پھر بھی پارٹی میں رہ جاتے ہیں یا ان کو رکھا جاتا ہے تو یہ تو ایک نیا کلچر ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اب یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے مضمت کی اس واقعے کی اور بھی بہت سارے لوگ مضمت کر رہے ہیں اب پارٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی کا حصہ تھا عمران خان کی تقریروں کا نتیجہ تھا وقتی اشتیال تھا کوئی منصوبہ تھا آپ سمجھے کیا ہے اس واقعے سے یہ تو عدیش سمجھا ہے جس طریقے سے مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی پیس کانفرنس پورور باز عمران خان نے بھی پیس کانفرنس کیا اس نے کہا کہ جو اشت یہ باتیں کر رہے ہیں اسے آپ پارٹی سلاح تعلقی کا اعلان کرتے ہیں کوئی واسطہ کریں اگر اس قسم کے لیانات دے رہے عمران خان اتنی کہ وہ اس سالش کے پیچھے ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پاس تو بہت اور دوسرے جانے پارٹی بھی آپ کی تنقید کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرارت کے پیچھے عمران خان تھے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں بلکل اپل نہیں کہہ رہا میں اور بازے طور پر کہہ رہا کہ اگر عمران خان اس کی کلے عام ضمت نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران اس چیز سے خوش ہے اور وہ بتا ہوں کہ جس طرح اس کو کہا جاتا تھا یہ فتنہ ہے اگر وہ اس چیز کی مضبط نہیں کرتا تو میں کہتا یہ فتنہ ہے یہ فرمائے کہ لوگ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے چونکہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہونے تھے پہلے تیس کو پھر چودہ مئی کو اس میں پہلے تیس الیکشن تھی انڈیپینڈنٹ ہی لڑا تھا اور انڈیپینڈنٹ ہی بنا تھا میرا الحمد اللہ فیملی پیکگراؤنڈ ہے میرے دادا وزیران نے میرے سایہ آٹھ دفعے ہماری الحمد بہت بڑی برادری تھی اور ہمارے ایک داتی انپلوستوں کے گروپ میں میں آپ یقین کریں آپ تکر لیں میں نے نہ ٹکٹ کیلئے اپلائے کی اور نہ میں ایک دفعہ کوئی میرا ثابت کر کہ میں دماغ پار گئے ہوں ٹکٹ کی ساتھ ہے تو میں کیا سے چھوڑ دوں اچھا آپ نے اپلائے ہی نہیں کیا آپ امیدوار ہی نہیں تھے پی ٹی آئی آپ یقین کریں میں ہر فرم کہ جب میں باہر نکرہ میں نے جنگی تری والا علیم خانکو سا جو باطی اس شخص نے کی تھی خدا کی قسم میں اپ قسم اٹھا کر رہا رہا مجھے تو اس بھگ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ شخص کابل نہیں ہے کہ یہ ملک کو بڑی نایدی ہے کہ دیر سال اس شخص کے اوپر میند کی گئی اس کو لے کے آیا گیا کہ ان لوگوں کو بلکل نہیں پتہ لگا صلوی ایک بات بتا ہے ساڑھے تین سال جو میں حکومت کی ساڑھے تین سال کے بعد ان کی گورنمنٹ بات جاتی یہ بتائیں کہ ان کی پارٹی کی کوئی ٹکٹ دیتا تھا عثمال بزار نے جس طریقے سے کرپشن کی ہے جی اور اس کے باوئے اب آپ میں بندے کی بات ہوں جی عمرہال سال مجھے کہتا ہے مجھے لفظ یاد ہے کہتا اے دستی تجھے ایک بات بتاؤ جی سر جنت کے اندر سب سے پہلے جو سیاست دان جائے گا نا تجھے میں کہہ رہا ہوں عثمال بزار ہو عثمال بزار اچھا آپ تصور نہیں کر سکتے نہیں کیا وجہ کیا بتائی عثمال بزار صاحب کی جنت میں جانے کی فضائل بزار بیان کریں آپ فضائل بزار یہ ہے سر کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خدا نا پاس آ گئی جی انہیں آپ کو لکھ کے دے رہو کہ آپ کا دوبارہ سی ایم پجاب عثمال بزار ہوگا اچھا یہ تو اچھی بات آپ نے زبدست بات کی یہ بتائیں کہ آپ تو عثمال بزار کے منسٹر بھی رہے گیدر سنگی کیا ہے عثمال بزار کے ساتھ جو آپ دوبارہ بھی آپ سمجھتے ہیں سر یہ ہے سوال یہ یہ ہے کہ وہ جو فرق ہوگی تھی جتنا وہ بزار کے ساتھ تھی اور جتنے اچھے طریقے سے آسانی سے اس نے کرپشن کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر شک یہ کہتا ہے کہ عثمال بزار کر تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ عثمال بزار کرپ آگ دی یہ بتا ہے لیکن آپ ساڑھے تین سال ان کے وزیر رہے آپ نے بھی ان پر تنقید تو نہیں کی اور لوگ تنقید کرتے تھے کہتے تھے نہیں 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 سر میرے ریکارڈ ہے میں کیابنیٹ کے اندر میں لائیو شو کے اندر میں کہ اسمار بزار کے بھائی وہ کرپ چن کرے سر میں تین سال گورنمنٹ کے اندر میں بھی رہے ساتھ ہوں اسی بات کے اوپر اچھا کہ میرے چھئے دفم نہ کہتے لیے براف آنے کی ہے پھر مجھے یہ کہنے کے لیے اسمار بزار بہت اچھا پیسے چھوڑ دے لیکن بی جہاں پہ پتہ لگتا تھا میں سب کے سار میں کھر آپ یہ دیکھیں تاہیر کچھ شیئر جیسے کرپ ساتھ اس کو انہوں نے ٹھیک ٹی سی این پڑھایا یعنی کونس لیا ایسا ہوتے شخص کو پتہ اس شخص دستی صاحب معاملہ یہ ہے انٹی کرپشن نے آپ کے خلاف بھی انکوائری کھولی میڈیا پہ یہ بھی آیا کہ آپ کے ہاں سے رقم بھی برامد ہوئی کرپشن کے الزمات تو آپ پہ بھی لگتے رہے جی اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ اب اب حام یہ ہے پھر وہی سوال ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا آپ انڈیپینڈنٹ جیتے اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اس وقت آپ کا status کیا ہے آپ نے ٹکٹ کے لئے بھی اپلائی نہیں کیا لیکن آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں کیا سوال آپ یہ دیکھیں کہ کسنا یہ شک کے صاحب بھوش ہے کہ ہمیں جو پی ٹی آئی جوائن کر رہی وہ کس نے کرائی جانگے جانگے ترین جانگے 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 جس شک کو آج پورا بھلا کہہ رہا ہے باجوہ کے خلاف کے بھول رہا ہے باجوہ نے کرے میں پدھلی کسی میرے کی سر ساڑھے تین سال پدھلی کسی دفعہ آپ کو جنرل باجوہ صاحب آپ اور آپ کے ساتھیوں کو پی ٹی آئی میں لے کر آئے جانگے ترین نہیں لائے سر کو پتہ تھا جانگے ترین کا تو جان کی ہوا اچھا 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 اور کتنے لوگ ہوتے جن کو باجوہ صاحب نے پارٹی میں شامل کیا سر اچھا آپ کے علاوہ سیمپل میجورٹی سیمپل میجورٹی سیمپل مکلی ملک جنرل کی تھی اور ان کی وجہ سے ہی جو اکسلیت میں ہوتی اچھا لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ شخص کتنے اسی نیلت کی کو سیمپل اگر اتمی اسماعات آئی ہے سیمپل کے اندر اور میں آئی اور بات ہوتا اگر چودری پرویش جگہ پہ کوئی شکت ہوتا اگر اسماعات بودھار آتا اتنے برے طریقے سے یہ شک آتا کہ مثال کائن ملی تھی شوہ کریں کہ پرویش جنرل آگیا پرویش گورنمنٹ ختم کرنے تھی سب عمران خان کیا لحظ ہو دیکھ اس نے اس نے کہ عبداللائی دستی تجھے نہیں پتا پجاب میں کتنی کرکشن کر رہے ہیں چودری اچھا مونش نئی کرکشن کر رہے ہماری بدنامی ہو رہی ہے اچھا اور مجھے اس کا لف یہ بھی یاد ہے دستی صاحب ہمارا سوال یہ ہے آپ نے کہ اکیس لوگ ہیں جن کو جنرل باجوا نے پی ٹی آئی میں شامل کروایا عمران خان کی حکومت بنوانے کے لیے کیا ان اکیس لوگوں میں عثمان بزدار بھی تھے عثمان بزدار تو پی ٹی آئی یہ پڑھ تھا عثمان بزدار کنٹسٹ کیا نا نہیں سر وہ صبح مہار میں آیا تھا آپ کو پتہ ٹھیک ہے صحیح ہے تو اکیس میں اور کون سے لوگ دستی صاحب آپ کے ساتھ صحیح پتہ صاحب میں صاحب 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 علمدار صاحب کون اچھا یہ فرمائے کہ یہ یہ پاکستان یہاں لاہور میں ریومرز تھی کہ چودری پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب نے کہا کہ جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا چودری پرویز الہی نے تو جو آپ کے ساتھی تھے چار پانچ انہوں نے پیسے مانگے ان سے پانچ پانچ کروڑ روپیہ جس کی وجہ سے خان صاحب آپ سے اور خورم لگاری اور چار پانچ لوگ تھے ان سے ناراض بھی تھے ایسا کوئی واقعہ ہوا صاحب نگاری سے چھوڑ گیا صاحب صاحب نگاری نے ووٹ نہیں دیا تھا اگر آپ انہار صاحب کی تقریب تھا کے دیکھے نا صاحب جس ہمارا اتماع کا ووٹ تھا وہ ہمیں کھڑے ہو کے سلوٹ کر رہا تھا کہ میں مدفر کر کے پانچ سلوٹ کرتا ہوں پچیس 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 پلوڑ پر ہوئی یہ ڈڑکے کھڑے رہے گے میں سلوٹ کرتا ہوں انتہائی جھوٹا پکا رہا یہ جو پات کرتے اس کا ٹوٹلی اگیس ہوتا یہ جو پات کرے گا کہے گا تو اچھا ہے اس کا ختم وہ ختم ہو جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیچھے پار جاتے بہت شکریہ عبدالحائی دستی صاحب وقت آپ مرسط موجود تھے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریق انصاف کے سابق ایم پی محمد جانزیب صاحب نے پی پی دو سو اکی آون بہاول پور سے منتخب ہوئے تھے اور آپ نے بھی نو مئی کے واقعات کی مضمت کی ہے یقینی طور پہ جانزیب صاحب جو مضمت ہے وہ ان واقعات کی بنتی بھی ہے آپ کی جماعت مطالبہ بھی کر رہی ہے اپنے پارٹی لیڈر سے کہ وہ بھی مضمت کریں لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا پارٹی کے اندر عمران خان کو یہ جو ٹاپ لیول لیڈرشپ تھی اس کو یہ بتایا جاتا رہا یہ بابر کرا جاتا رہا کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے تو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اور اس پاکستان کے اندر ہم سارے فسٹ کلاس شہری آتے ہیں ازادی ہے اور پاکستان کے جو محافظ ہیں پاکستان کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ کر رہے اور جو ہمارا سیاست دانوں کا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے ایک اور باقی یہ ہے کہ ہم سب میرا آپ سب دوست جتنے بھائی ہیں یہ یہ کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا آپ نے ذاتی طور پر فیصلہ کیا آپ کو یہ جو باقی آپ کے ساتھی آٹھ تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے اپروچ کیا کہ ہمیں کھل کے آنا چاہیے اور مضمت کرنی چاہیے اس واقعے کی تو اب آپ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یا پی ٹی آئی میں آپ بھی رہیں گے آپ دیکھیں سر اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سیاست بعد میں کھیلی جائے گی یہ سیاسی سوال انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیں گے اب بھی ہم اس وقت نو مائی کا جو واقعہ ہوا ہے کیونکہ میری گرومنگ ٹریننگ بزرگوں سے اور سارے جتنے بھی میرے دوست آباب ہیں ان کے ساتھ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے یار اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کو کہ اپنے وفاد کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم سارے عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے تو یہی میں نے یہی اپنے دوستوں اور سب جو میرے بے گروپ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت سیاست بعد میں ہوگی چوپی ہوگی اس وقت آپ یہ بات کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ان اداروں کا احترام کرتے ہیں سب اداروں کا جو پاکستان کے دارے ہیں لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ سیاست تو ظاہر ہوگی اب الیکشن بھی آنے والے ہیں اکتوبر میں تو لازمان آئیں گے تو آپ لوگ نے تیہ کیا کیا ہے کہ آپ پارٹی میں رہیں گے یا پارٹی چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے یا نون لیگ کی طرف سے آپ کو گیا فر ہے سب میں دوبارہ اگین یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے آپ بھائی ہیں اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے نا اس واقعے پہ میں نے مضمت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کس نے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اور جو اس میں انوال ہیں وہ آنے چاہیے اور ان کو سامنے لائے جائے کہ یہ جو کور کمانڈر صاحب کور کمانڈر صاحب کا گھر یار یہ پورے پاکستان کا کور کمانڈر یا فوج پورے پاکستان کی ہے اور آپ کے یہ جو سارے اتنے اساسیں جلائے گئے ہیں اتنا کچھ ہوا ہے جو بھی اس میں انوال ہیں دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام پارٹییں ہیں تمام لیڈران ہیں اس وقت ان کو چاہیے کہ اس واقعے کے اوپر مضمت کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں جے اگر آپ کی پارٹی قیادت کی طرف سے مضمت نہیں آتی تو پھر آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا جانزیب صاحب کافی ہمارے جو لیڈ ہیں ہمارے رہنماء ہیں وہ اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ یار یہ واقعہ جس نے بھی کیا ہے اس کو کٹیرے میں لائے جائے اور لانا بھی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں ایز پاکستان ہی میں کہہ دیکھتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کراچی سے خیبر تک تو ہماری عزت ہے جب میں بہر جاتا ہوں فارن کنٹریز میں تو یار میں عام سے شہری ہوتا ہوں میری شناخت ہے پاکستان تو جو شناخت ہے آپ کی جیسے آپ کے بزرگ ہیں آپ کا کوئی قید ہے آپ کا کوئی احساسہ ہے وہ آپ کی شناخت ہو دے اس کی آپ حفاظت کریں گے کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی میں تو یار جو کچھ میں نے الحمدللہ پڑھا ہے پاکستان جانزیب صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بوش آپ کا ملک جانزیب صاحب ارشاد صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے